قربتوں کی راہ سے ہو کر گزر جائیں گے ہم منزلوں کے درمیان بس فاصلہ رہ جائے گا موسیقی ہیلو دوستو ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل اور کچھ دنوں باد آئے ہیں ہم لوگ ایک بہت خوبصورت جگہ پہ آپ ایسا بول سکتے ہیں کی نیچورل پارک میں آئے ہیں بلکل نیچر سے بھرا ہوا چاروں طرف پہاڑی اور جنگل ہے ہم لوگ سلطانی گھاٹ آئے ہیں شہروں میں کیا ہوتا ہے صبح یا شام میں لوگ پارک میں گھومنے چلے جاتے ہیں جو کی مینمیڈ ہوتا ہے یہ ہے نیچورل پارک بلکل گاڈ گفٹیڈ تو سامنے اگر یہاں آئیں گے ایک گھنٹا آدھا گھنٹا گزاریں گے تو سکون ملے گا آپ کو ٹینسن تھری محسوس ہوگا دیکھیں پیچھے کتنا خوبصورت نظارہ ہے ابھی برسات کا دن ہے یا گرمی کا دن ہے برسات کے دن میں اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ روڈ آپ کو روڈ ہم دکھاتے ہیں یہ سلطانی گھاٹ ہے بہت مشہور گھاٹ ہے جو بھی انگاباز زلے اور پلامو زلے سے بلانگ کرتے ہوں گے اس گھاٹ کو بہوی جانتے ہوں گے بہت اچھے سے اور سورج گروب ہونے والا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کمنے کے لیے ہم کو کہیں دور جانا ہے بلکل نہیں آپ اپنے آس پاس نظر اٹھائیے دیکھیں کتنی خوبصورت خوبصورت جگہ ہے ادھرت نے ہمارے آس پاس ہی بنا رکھا ہے آپ کو برسات کے دینوں میں بھی لائیں گے یہاں پہ تو اس کی خوبصورتی کچھ الگ لیبل کی ہوگی دیکھیں ہم نیچے اتر رہے ہیں ایک اچھے ٹیلے پہ تھے ابھی اور آپ کو منظر دکھا رہے تھے بہت دینوں سے شائری اپنے چینل پہ نہیں ڈالا ہوں تو سوچ رہا ہوں دو چار شیر آپ کو سنا دوں اسے نیچرل پارک میں ٹھلتے ہوئے تو سنیے گا کہ تو نہیں ہوگا مگر یہ سلسلہ رہ جائے گا تو نہیں ہوگا مگر یہ سلسلہ رہ جائے گا تیرے ہونے کا تصور جا بجا رہ جائے گا اور قربتوں کی راہ سے ہو کر گزر جائیں گے ہم قربتوں کی راہ سے ہو کر گزر جائیں گے ہم منزلوں کے درمیہ بس فاصلہ رہ جائے گا کیا یوہی خاموش دنیا سے گزر جائیں گے ہم کیا جو کہنا ہے وہ سب کچھ انکہ رہ جائے گا اور راہے دل کو روند کر آگے نکل جائیں گے لوگ راہے دل کو روند کر آگے نکل جائیں گے لوگ آنکھ میں اٹھتا غبارے کافلہ رہ جائے گا دیکھیں ایک اور بہت اچھی جگہ ہیں اس سے دو تین کلومیٹر سلطانی گھاٹ سے دو تین کلومیٹر آگے ہے دیکھیں یہ پورا جو ہے نا یہ پورا جو آگے تک آپ کو دیکھ رہا ہے پہاڑ یہ سب سلطانی گھاٹ کے آس پاس کا لوکیشن ہے صرف گھاٹ ہی گھاٹ ہے آگے دوستو جھارکھن نیچورل ریسورس سے بھرا پڑا ہے یہ پورا شکریہ نیچورل بیوٹی سے بھرا پڑا ہے ہر جگہ جھارکھن میں کہیں بھی جائیں آپ جنگل پہاڑ ضرور دکھیں گے حریرگن سے سلطانی گھاٹ دس بارہ کلومیٹر دور ہے جو بہت فیمس گھاٹ ہے تو چلیے اب سورج ڈوبنے والا ہے تو اگلے بلوگ میں پھر کسی ایسی ہی خوبصورت جگہ پہ ملیں گے تب تک کے لیے جائیں گے